ناظرین پاکستان میں اس سال رمضان المبارک کی شروعات سعودی عرب کے ساتھ ہوئی ہے یعنی پاکستان میں پہلا روزہ اس دن تھا جس دن سعودی عرب میں بھی پہلا روزہ تھا جبکہ اس سے پہلے ہمیشہ سے پاکستان میں رمضان المبارک کی شروعات اور عیدیں سعودی عرب سے ایک دن بعد ہوا کرتی تھی چونکہ اس سے پہلے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں عیدیں ایک ہی دن منائی جاتی تھیں جبکہ رمضان المبارک کی شروعات بھی ایک ہی دن ہوتی تھی اور بہت سارے دوسرے ممالک بھی جہاں رمضان اور عیدیں ٹھیک پاکستان کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی مگر اس دفعہ رمضان المبارک کی شروعات پاکستان میں ایک دن پہلے ہو گئی یعنی دوسرے تمام ممالک نے پاکستان کے ایک دن بعد روزہ رکھا اب اگر پاکستان میں تیس روزے مکمل ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی تیس روزے ہوتے ہیں تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ عید کرے گا جبکہ انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے دوسرے ممالک اگر تیس روزے پورے کرتے ہیں تو ان کی عید پاکستان سے ایک روز بعد ہوگی یعنی کہ اگلے دن ہوگی اور اگر ان ممالک میں انتیس روزے ہوتے ہیں تو پھر ان کی عید پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر رویت حلال نے جو پیشگوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تیس روزے مکمل ہوں گے اور عید 22 اپریل ہفتے کو ہوگی جبکہ سعودی عرب میں بھی یہی پیشگوئی کی گئی ہے کہ عید 22 اپریل ہفتے کو ہوگی اور تیس روزے مکمل ہوں گے اس کے علاوہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی تیس روزے مکمل ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اس طرح پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے اس سال ایک دن پہلے عید منائے گا اور ایک دن پہلے ہی رمضان المبارک کی شروعات ہوئی تو اس طرح یہ عید انوکھی ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں پہلے ایک ہی روز عید ہوا کرتی تھی اور آج سے چونتیس برس پہلے ایسا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک دن پہلے عید کر لی تھی اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی عید ایک دن بعد ہوئی تھی